اللہی نحمدہو و نصلي على رسولِهِ الْكَرِيم کبیرہ گناہوں میں سے ایک اور بہت بڑا جرم جس پر بہت ساری وائیدیں ہیں وہ ہے سود کھانا سود اس زیادتی کو کہتے ہیں جو عوض سے خالی ہو یعنی کسی تجارتی معاہدے کے بغیر اجارہ اس تجارہ بغیرہ جو شریع اقود ہیں ان کے بغیرہ آپ نے کسی کو رقم دی اور اس پر متعین اضافی نفع لے رہے ہیں آپ اس کو سود کہتے ہیں اس سے آپ کو بحث نہیں ہوتی کہ یہ رقم جب کاروبار میں لگائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا فائدہ ہوگا تو اس فائدے میں میری شرکت کتنی ہوگی نقصان ہوگا تو اس نقصان میں میری شرکت کتنی اس سے بحث نہیں ہوتی آپ نے کسی کو رقم دی قرض دیا اور اس پہ آپ متعین پروفٹ لیتے ہیں یہ خالص سود ہے سود پیسوں کے علاوہ بھی چیزوں میں ہوتا ہے طول کے بکنے والی چیزیں یا وزن یا ناب کے جو بکنے والی کیل جسے کہتے ہیں پیمانہ لیٹر کا ایک لیٹر دے کے دو لیٹر لے لینا ایک ہی چیز کو یہ بھی سود میں داخل ہے لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں جو سود رائز ہے وہ زیادہ وہ ریبن نسا ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے جو بینکوں میں چل رہا ہے رقم رکھی اور اس پہ اضافی پروفٹ لے لیے یہ وہ سود ہے جس پر بہت ہی شدید وعیدیں وارد ہوئی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہا الَّذین آمَنُوا لَا تَأْقُلُوا الرِّبَا اے ایوان والو سود مت کھاؤ ہونا تو یہ چاہیے کہ بس یہ ایک حکم کافی ہو جائے ہمارے لی قومی بچت میں پیسے رکھوانا دیفنس سیوینگ جو ایک سکیم چل رہی ہے اس میں پیسے رکھوانا ہاؤس بیلڈنگ سے قرضے لے کے ان کو سود دینا اس سے انسان کو رکھ جانا چاہیے صرف ایک آیت کی وجہ سے لیکن لوگ نہیں رکھتے آج بھی دیفنس کے سیٹیفیکیٹ لیے ہوئے ہیں لوگوں نے سیوینگ اور قومی بچت میں لوگ پیسے رکھواتے ہیں وہاں سے سود لیتے ہیں بینکوں میں پیسے رکھواتے ہیں سود لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم کافی ہو جانا چاہیے لا تأکول الروا سود مطلو کھانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں آگے فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اگر نہیں باز آتے کھاتے رہتے ہو فَأَذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اعلان جنگ کا مطلب ممکن ہے سود کھانے والا کہے کہ بھئی میرے خلاف تو کوئی بھی جنگ پہ نہیں آرہا نہ کبھی اللہ جنگ کر رہے ہیں نہ رسول جنگ کر رہے ہیں میرے خلاف یہ حصل میں اللہ نے دھمکی دے دی کہ جس کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے پھر اس کا خون مکمل حلال ہوتا ہے میدان جنگ میں جس فوج سے لڑائی ہوتی ہے اس کو قتل بھی گیا جا سکتا ہے اس کا سارا سامان لوٹا جا سکتا ہے ان کی عورتوں کو باندیاں تک بنایا جا سکتا ہے یعنی اس سے پھر حد تل امکان جس حد تک ممکن ہو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے دشمن کو تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ جو سود کھانے والے لوگ ہیں وہ میرے ایسے دشمن ہیں جیسے تمہارا میدان جنگ میں کوئی کافر دشمن ہوتا ہے تو اب اس کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں نہ کروں تو یہ حکمت ہے مسلحت ہے یہ سزا کو گویا میں ٹال رہا ہوں لیکن چھوڑوں گا نہیں اس کو میں چھوڑوں گا نہیں اس کو اتنی سزا دوں گا ایسے سزا دوں گا اس سزا کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا فرمایا اللہ یقومون الا کما یقوم اللہ یتخبطہ الشیطان من المس کہ ان لوگوں کا جب حشر ہوگا تو ان کی عذاب کو دیکھ کر ایسی کیفیت ہوگی ایسے حواس باختہ ہوں گے سود کھانے والے لوگ کہ جیسے تم پر تمہارے جان پہچان والوں میں جب کسی پر جن چڑ جائے جنات سوار ہو جائیں اور جس طرح وہ تڑپتا اور مچلتا ہے حواس باختہ ہو جاتا ہے نا جس پہ جن آسیب بھوت وغیرہ آ جائیں کیسا حواس باختہ ہوتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں فرمایا عذاب ابھی ہوگا نہیں صرف عذاب کو دیکھ کے اپنے انجام پہ نظر کر کے اس کی یہ کیفیت ہوگی ایسے حواس اس کے جو ہے نا باختہ ہو جائے گا وہ اور ہوش و حواس اس کے ٹھکانے نہیں رہیں گے ایسے عذاب تو آگے شروع ہوگا اپنا انجام دیکھ کے اس کی یہ کیفیت ہوگی تو بھائی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہودیوں کو بھی سود کھانے سے منع کیا تھا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وَقَدْنُهُ عَنْهُ کہ ہم نے ان کو بھی منع کیا لیکن انہوں نے کھانا شروع کر دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سود ایک ایسی لانتی چیز ہے جو ہر امت میں حرام رہی ہے صرف مسلم امت میں نہیں ہے پچھلی امتوں میں بھی حرام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اعلان فرمایا کہ جس نے بھی سودی لین دین جو ماضی میں ہو چکا ہو چکا آج کے بعد وہ سارے معاہدے منسوخ ہیں اسلام میں معاہدوں کی پاوندی کی بہت اہمیت ہے لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی نے سودی معاہدہ کر لیا تو وہ معاہدہ بھی کل ادم ہوگا آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور یہ معاہدہ کیا کہ میں اتنے پروفٹ کے ساتھ اس کو لوٹا کے دوں گا قسمیں بھی اٹھا لیں پھر بھی شریعت کہتی ہے یہ معاہدہ کل ادم ہے آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ دیں بلکہ نہ دیں اس کو تو ایک تو ہے سود کھانا سود خورپ کو آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا دنیا میں جو عذاب اس کو دیا جاتا ہے وہ یہ اس کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے کسی سود خور کے چہرے پہ رونق نہیں ہوگی کالک ہوگی شیطان جیسا اس کا مو نظر آئے گا میں نے تو خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے شیطان جیسا اس کا عجیب سمو ہو جائے گا دیکھنے سے پتا چلے گا کہ یہ اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں کتنے لوگ دکان کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں سودی کرزے دے رہے ہوتے ہیں لوگوں اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے فرمایا سود کی وجہ سے اللہ تعالی چار افراد پہ لانت کرتے ہیں سود کی وجہ سے کتنے افراد پہ لانت ہوتی ہے چار افراد فرمایا نمبر ایک سود کھانے والا اس پر تو ہے ہی ہے لانت نمبر دو سود دینے والا سودی قرضہ لینا تاکہ میں اس کو پھر سود دوں گا اس پہ بھی لانت ہوتی ہے آج کریڈٹ کارڈ لوگ بڑے مزے سے لے گئے آتے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کے اضافی پیسے جمع کراتے ہیں سود جمع کر آ رہے ہیں وہ تو اللہ کی نبی کے مطابق یہ عمل بھی کیا ہے لانت والا عمل تیسرا جس پہ لانت ہوتی ہے اس سودی ایگریمنٹ کو لکھنے والا لکھنے والا کوئی دستاویز ہوں گی نا جس میں یہ لکھا جاتا ہے تو بینک میں جتنے لوگ جوب کر رہے ہیں ان میں 99 فیصد سودی لیندین کو لکھتے ہیں وہی ڈاکومنٹس تیار کرتے ہیں کہ اس کو اتنا قرضہ دیا تھا اس سے اتنا انٹرس لینا ہے اس کو اتنا دینا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا یہ تیسرا وہ شخص ہے جس پر اللہ سود کی وجہ سے لانت کرتے ہیں اور چوتھا وہ جو سودی لیندین پہ گواہ بنتا ہے گواہ بنتا ہے کہ عدالت میں جب پیشی ہوگی اس نے اتنا قرضہ لیا تھا تو اس پہ اس کی شرح جو تھی نا سود کی اتنی رکھی گئی تھی تو اس پہ عدالت ظاہر ہے گواہوں کو طلب کرتی ہے تو جو اس ایگریمنٹ پہ گواہ بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی اللہ کی لانت ہوتی ہے تو اس لیے اپنے آپ کو بالکل اس سے دور رکھے انسان تو اس اب اس میں جتنے بھی بینک میں جوب کرنے والے لوگ آگئے ہیں ہمیں کسی کی آمدن پہ لات مارنے کا شوق نہیں ہے نہ کسی کے مو سے نوالا چھیننے کا شوق ہے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیوں پیشے پڑ جاتے ہیں بینکوں کے اس لیے پیشے پڑ جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حرام مت کھلاو میرے بھائی اتنا بڑا جرم اتنا بڑا گناہ جس پر اعلان جنگ کا حکم دیا گیا آپ اپنی کمائی کا ذریعہ ہی اس کو بنا رہے ہیں آپ سارا دن وہی معاملہ بیٹھ کے لکھتے ہیں بھی ہیں اس کو تحریر کی شورت میں بھی لاتے ہیں اور اسی پہ سارے ڈاکومنٹس آپ تیار کر رہے ہیں اسی ڈاکومنٹیشن کے آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو یہ لانتی عمل ہوا کے نہیں ہوا اور اس لانتی عمل پہ جو تنخہ ملے گی وہ بھی حرام ہوگی تو بینک میں جاب کرنے والا سود تو نہیں کھا رہا مگر جس عمل کی تنخہ لے رہا ہے وہ عمل حرام ہے وہ عمل ناجائز ہے اس کی تنخہ لینا اس کے لیے ناجائز ہے جتنی جلدی ہو سکے پہلی فرصت میں ایسی ملازمت کو لات مار دینا چاہیے اور کوئی حلال آمدن کا ذریعہ جو ہے تلاش کرنا چاہیے حکومتوں سے توقع نہ رکھیں یہ لوگ تو سود کو اور ترقی دیں گے ابھی ماضی قریب میں حضرت مفتی تقیر سمانی صاحب نے وہ جو سپریم پورٹ میں کیس مکمل جیت لیا تھا مشرف کے پرویز مشرف کے دور میں اور ملک میں جو ہے وہ بقاعدہ آئین کی باقی آجائے ہمارے جو سابق صدر تھا مشرف اللہ کی سو لانتیں اس کے اوپر بار بار ہوتی رہے کیونکہ اس نے دوبارہ پھر جو ہے وہ اس نظریاتی کانسل کو ختم کر کے اپیل دائر کی اور وہ کیس کو دوبارہ پینڈنگ میں ڈال دیا اس میں تو یہ چاہتے ہی نہیں خود بھی حرام کھاتے ہیں دوسروں کو بھی حرام کھلاتے ہیں تو ان سے تو کوئی توقع نہ رکھیں ملک کا نظام تو ایسے ہی چلتا رہے گا سود ہی پر چلتا رہے گا اپنے آپ کو سود سے بچانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائیں البتہ ایک صورت ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہ ہو اور یہ بہت ہی مجبور ہو جائے بہت ہی شدید مجبوری ہو اور کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہ ہو اس کو سود کے بغیر تو پھر ایسی صورت میں قرضہ لینا اس کے لیے جائز ہے قرضہ لینا ایسی صورت میں سود دینے کا گناہ نہیں ہوگا صرف لینے والے کو گناہ ہوگا لیکن یہ مجبوری کی صورت میں ہے وہ مجبوری خود سے فیصلہ نہ کریں کسی عالم سے پوچھیں کہ یہ میری مجبوری اس نویت کی ہے بھی یا نہیں ہے تو کھانے کی پھر بھی اجازت نہیں تو بھائی اس سے توبہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہانے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو مجبوری ہے یہ تو جناب ایسے ہے یہ تو ویسے ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام میں بہت سے جو ہجرت نہیں کر رہے تھے کچھ صحابہ ایسے تھے جو مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے بھائی ہم اپنا وطن چھوڑ کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لی بہت سے صحابہ نے ہجرت کی بعض درتے تھے تو قرآن مجید میں اللہ نے ایک تسلی کے لیے ان کو آیت نازل فرمائی فرمایا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا زمین میں بڑی غسط ہے بڑی گنجائش ہے بہت ساری زمین اس کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار ہوگی تم حمد کر کے دیکھو بہت زمین ہے اللہ کی جو تمہیں ٹھکانہ دے گی جیسے دوسروں کو مدینہ میں اللہ نے ٹھکانہ دے دیا تمہیں بھی اللہ ٹھکانہ دے دے گا اور آگے فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ بِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَّا يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کہ اگر تم اپنے گھر سے نکلے اللہ کی خاطر اور بالفرض تمہیں موت آگئی زیادہ زیادہ یہی ہوتا ہے نا کہ ناکام ہو جاؤ گے کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا مر جاؤ گے تو اللہ فرماتے اللہ کی راہ میں اگر تمہیں موت آگئی تو یاد رکھو تمہیں عجر دینا اللہ پر لازم ہو گیا پھر اللہ تمہاری اس قرمانی کو ضائع نہیں کرے یہ چیز اللہ کے ذمہ ہے تو بھائی حرام کو جتنا جلد ہو سکے انسان چھوڑنے کی کوشش کرے اللہ کی طرف سے بڑی امیدیں ہیں کہ زمین میں اس کو رزق کے بہت سارے ذرائع بھی ملیں گے انشاءاللہ اور اگر اس راہ میں اس کی موت واقع ہو گئی یا کوئی آزمائش اس کو آئی تو اللہ کے ذمہ ہے پھر اس آزمائش کا اس کو بدلہ دینا اللہ تعالیٰ اچھے عامال کرنے والوں کے عجر گزایا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لانت سے سود کی لانت سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آئندہ رقمیں اپنی بینکوں میں نہ رکھوائیں سود نہ لیں اس پہ قومی بچت میں دیفنس سیونگ جو ہے سرٹیفیکٹ آ رہے ہیں لوگ اس میں رکھوا دیتے ہیں بڑے آرام سے بیوہ عورتیں تو ایسے اس میں پیسے ڈال دیتی ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو کھانے کا کوئی ذرہ نہیں ہے تو یہاں سے آتا رہے گا وہ آتا نہیں ہے اللہ نے صاف کہہ دیا یمحق اللہ الربا اللہ سود کو گھٹاتے ہیں آئے گا نہیں اس سے آئے گا تو خرچے نہیں دیتے کسی اور کاروبار میں لگائے جائیں کسی اور ذریعے میں لگائے جائیں ایک آخری بات یہ کہ عام طور پر تاجر لوگ جب وہ آپس میں شرکت کرتے ہیں پیسوں کی لیندین کرتے ہیں اور جو ہے وہ تجارت پر پیسہ دیتے ہیں دوسرے کو تو وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی سودی لیندین میں پھنس جاتے ہیں کئی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں تاجروں کے فلاں بندہ کاروبار کر رہا ہے اس کو پیسے دے دیا ہمیں دو لاکھ روپے دے دی نفع کا کوئی وہ تیعی نہیں کرتے آپس میں بیٹھ کے کتنا کما کے تمہیں کتنا پروفٹ میں دوں گا کوئی تیعی نہیں ہوتا بس وہ کماتا جا رہا ہے اور مہانہ متعین رقم دیتا چلا جا رہا ہے بعض تاجر ایسا کرتے ہیں کسی کو کوئی چیز خرید کے دے دی کس طور پر مہنگ ادام ہو اب خرید کے ایسا کرتے ہیں کہ بجائے وہ چیز خرید کے اپنے قبضے میں لائیں پھر اس کو آگے بیچیں یہ ڈرامے نہیں کرتے ہو اس کو کہتے ہیں یہ ڈرامے ہے یہ نہیں کریں گے یہ بڑی لمبی جا کے پیمنٹ ادا کر دی دکان والے کو کہ یہ چیز جو ہے آپ اس کو بیچ دیں اور پھر اس پر پروفٹ لیتے ہیں تو یہ تھوڑی بہت بے احتیاطیوں سے وہ معاملہ سودی بن جاتا ہے کیونکہ اب میں یہاں مسائل تو نہیں بتا نہیں بیٹھا سود کے تو بہت وقت لگ جائے گا اس میں تو جب کوئی تجارت کیا کریں اس پر پیسہ کمانا ہو تو پہلے کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ طریقہ ہے انویسمنٹ کا اس طریقے سے پیسہ کمانا حلال بھی ہے یا نہیں ہے تو مولوی صاحب انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسا طریقہ بتا دیں گے کہ سامپ بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی سمجھ رہے ہیں نا تھوڑا سا دائیں بائیں کچھ کرنا ہوتا ہے جس سے وہ معاملہ سود کے بجائے حلال بن جاتا ہے تھوڑا سا تدبیر کرنی ہوتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت بلال کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجورے دیکھی آپ نے فرمایا کھجورے کہاں سے آئی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ کھجورے تھی تر بہترین کھجورے تو وہ کھجورے میں نے دی تقریباً ایک سا تو اس کے بدلے میں نے پرانی کھجورے دو سا لے لی یعنی مہنگی کھجور دے کے سستی والی کھجور دگنی لے لی اب کھجور کو جب کھجور کے بدلے میں خریدا جائے تو برابری ضروری ہے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال یہ تو خالص سود ہے یہ کھجور تو حلال نہیں تمہارے لی پھر آپ علیہ السلام نے ان کو ہیلا بتایا طریقہ بتایا کہ ایسے کرتے وہ کیا فرمایا تمہارے پاس جو مہنگی کھجوریں تھی ان کو مہنگے داموں بیچتے پیسوں سے درہم سے چاندی کے درہم ہوتے تھے نا پھر اس درہم سے یہ سستی کھجوریں اتنی ہی مقدار میں خرید لیتے سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال ہے بھر پھر اس درہم سے کیا کرتے یہ والی کھجوریں خرید لیتے نتیجہ وہی نکلتا نتیجہ وہی نکلتا دگنی کھجوریں آتی مگر جائز طریقے سے پیسوں کے بدلے میں تو کھجوریں جدنی چاہے لو کھجور کے بدلے میں کھجور برابر ہو تو علماء سے اگر رابطے میں رہیں گے تجارت میں تو علماء کو آپ کے موہ سے نوالا چھینیں گے نہیں ایسا نہیں لوگ سمجھتے ہیں مولویوں کے پاس گئے تو یہ ہماری تجارت کئی بڑا غرق نہ کرنے گئے علماء کو تجارت کرنی تو نہیں آتی لیکن اللہ کو شکر ہے تجارت صحیح شریعت کے مطابق کیسے کی جاتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کر کے اس کو تھوڑا سے یوں کر لو تو اس سے یہ معاملہ جائز ہو جائے گا حلال بن جائے گا مشرقین جو تھے نا مشرقین وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ جو سود ہے یہ تو پیسے کمانے کا ایک تجارتی طریقہ ہے تو یہ کیوں حرام ہو گیا وہ کہتے ہیں ہم کسٹوں پہ بھی تو چیزیں خریدتے ہیں مہنگے دام ہو مشرقین یہ کہتے تھے کہ ایک چیز دیا ہے تو وہ کسٹوں پہ لی جو بے ہے وہ کیوں حلال ہے پھر اس میں بھی تو یہ ہوتا ہے زیادہ پروفٹ کما لیتا ہے آدمی آپ نے سونا ہوگا نا علماء سے کہ کسٹوں پہ خرید و فروغ جائز ہے کیش پہ ایک چیز کی قیمت کم ہوتی ہے کسٹوں پہ زیادہ ہوتی ہے تو کسٹوں کا کاروبار جائز ہے تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جو کسٹوں کا کاروبار ہے یہ کیوں حلال ہو گیا پھر تو سود بھی تو ایسا ہی ہے تو اللہ تعالی چاہتے تو ان کو جواب دیتے کہ نہیں کسٹوں کے کاروبار میں یہ ہے تو سود میں یوں ہے کوئی جواب نہیں دیا پس یہ فرمایا یہ طریقے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور اس طریقے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے سمجھ میں آرہی ہے نا جس کو اللہ نے جائز کہہ دیا وہ جائز ہے جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا وہ حرام ہے کیوں حرام ہے یہ تمہارے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے حرام ہے تو حرام ہے چاہے تمہاری کھوبری میں آئے یا نہیں آئے اور جو جائز ہے وہ جائز ہے چاہے تمہاری کھوپڑی میں آئے یا نہیں ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو معاملات میں شریعت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور سوچ جیسی لانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ اللہ و بحمدی کہ نشہدو اللہ الہ الا انتنا استغفیر و نتو